جبرائیم کو اللہ نے اپنے حکم سے بھیجا کہ جاؤ خلیل اللہ سے پوچھو تم جا کے پوچھو کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دے کیا چاہتے ہیں فرما دے تو راستے ہی میں ابھی گر رہے تو تو لمبہ رستہ تھا بہت اوچھے سے پھیکا گیا تھا راستے میں جبرائیم نے پوچھا کہ اگر میرے لئے کوئی خدمت ہو تو بتا دیجئے تو ابراہیم خلیل اللہ نے ارشاد فرمایا علمہ بحالی حدیث مبارکہ میں آتا ہے مفسرین نے لکھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے فرشتے کو جواب دیا اب نیچے ابھی آپ جل رہی ہے علمہ بحالی حسبی انسوالی میرا رب جانتا ہے میرے حال سے باغبر ہے میرا رب میرے حال سے باغبر ہے اس لئے مجھے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے علمہ بحالی حسبی انسوالی تو مجھے آپ سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ اللہ فرشتے کہہ رہے تھے یہ بڑے امتحان کا وقت ہے رب العالمین نے فرمایا دیکھا ہمارے خلیل نے کیا جواب دیا تم سمجھتے تھے شاید خلد دوستی کے اس مرحلے پر پورے نہ اترے دیکھو کیسے اترے جیسے ہی یہ جواب ختم ہوا جو ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلدو احمد والو ارشاد فرماتا ہے قلنا یا نارکونی بردن وسلاما علی عبراہیم اے آگ اب آگ سے مخاطب ہیں اب عبراہیم نے نہیں کہا دعا نہیں مانگی کچھ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے رب کی مرضی یہی ہے کہ آگ میں پھینکا جائے اور جل جاؤں حاضر ہو رب کی مرضی یہی ہے آگ میں پھینکا جاؤں جل جاؤں حاضر کچھ کہنا نہیں کوئی شکایت نہیں کوئی حکایت نہیں کچھ نہیں تو اللہ حب العالمین نے آگ کو بڑا حراس حکم فرمائے یا نارکونی بردن تھنڈی ہو جاؤں آہ تھنڈی ہو جاؤں اب دیکھیں آنکھ کی خاصیت تو جلانا ہے لیکن سبحان اللہ حکم اللہ یا نارکونی بردن تھنڈی ہو جاؤں مگر اسی کے ساتھ ساتھ آگے ارشاد فرمایا بردن وسلاما سلامتی کا باعث بن جاؤ اتنی تھنڈی بھی نہ ہو کہ ڈیپ فریزر ہو جاؤ ایسی تھنڈک ہو ایسی تھنڈک ہو آگ میں کہ جس سے سلامتی ہو نقصان نہ پہنچے بعض دفعہ تھنڈک بھی تو نقصان پہنچا لیتی ہے بشمار افغانی مسلمان بھائی اس وقت تھنڈک میں اور سردی میں مر رہے امریکہ اسلام دشمن ملک میں اقوام متحدہ جو اس کی لانڈی ہے اس کے ذریعے سے یہودی اور عیسائی اور ہندووں کی گٹھ جوڑ سے ہزاروں افغان مسلمان بچے برف پوچھ پہاڑیوں میں سر رہے ہیں مر رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں ہرات اور قندھار میں برف باری ہوتی ہے افغانستان کی سرزمین پر پہاڑی علاقوں میں تسلسلسل پر پڑتا ہے برف پوچھ پہاڑیاں ہیں اور بشمار افغان ہیں جو مدد کے محتاج ہیں اور سامانے رسد کی کمی ہے سامانے زیست کی کمی ہے اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان افغان بھائیوں کی مدد فرمائے اور ہم کو بھی ان کی خدمت کی اور مدد کی توفیق اطاف فرمائے تاکہ امریکہ کو اور اسلام تشمن قوت یہودیوں کو اور ہندووں کو ہم بتا سکیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی ہر حال میں مدد کرتے ہیں تو برف جو ہے اس میں آدمی مر بھی جاتا ہے اگر انتظام نہ ہو آگ سے سینک لے کا سینٹرل ہیٹنگ سسٹم پورے یورپ میں سینٹرل ہیٹنگ سسٹم ہے بلو فریزنگ پھائیں یعنی نقطہ اینجماعت سے بھی نیچے پچیس تیس کینیڈا وغیرہ کے بعض علاقوں میں پچاس اور یہ روس کے بعض علاقے ہیں اس میں بے پناہ سردی سکینڈینیوین کنٹریز جو ہیں بے پناہ سردی ہوتی ہیں آدھا گھنڈہ آپ باہر دن میں نہیں کھڑے رہ سکتے جب برف پڑھ رہی ہے آدھا گھنڈے کے اندر آدمی خود برف پوش ہو جاتا ہے اور ایک گھنڈے کے اندر اندر مر جائے گا کھڑا رہا ہے اسی طرح سے برس باز وقت جب پڑھتی ہے اس تیزی سے پڑھتی ہے کہ آدھا آدھا دو دو گز زمین برف سے بھر جاتی ہے تین تین گز زمین برف سے بھر جاتی ہے تو ایسی تھنڈی نہ ہو سلامتی کا باعث بن جا آگ تھنڈی ہو گئی ابراہیم خلیل اللہ آگ میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچی اوپر سے پھیکے گئے جبرائیم پر بشا دو اور ہمارے خلیل کو چوٹ نہ لگنے پائے آرام سے آ کر بیٹھ گئے آگ تھنڈی ہو گئی یہ تھے ابراہیم قلیل اللہ ان کو پھر خلیل کا پھر ابتحان ہوا بیٹی کی قربانی دو تو ارشاد فرمایا میں حاضر جب بیٹی کو قربان کرنے کے لئے پہنچ گئے چھوٹی نہیں چل رہی تھی تو غصے میں آ کر مفسرین نے بعد مفسرین نے لکھا کہ غصے میں آ کر چھوٹی پھیک دی اس کو چلاتے تھے رضا لگاتے تھے فیز کرتے تھے اس کو پھر چلاتے تھے نہیں چلتے تھے علماء مفسرین نے لکھا کہ حضر ابراہیم خلیل اللہ جب جوش میں کہتے تھے چل زباہ کر اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں تو چھوٹی کو اللہ نے قوت گویا ہی عطا فرمائی اور یہ رب کے کرم پر منحصے پتھر بھی گویا ہو جاتے ہیں گود میں بچہ بھی ماں کی گویا ہو جاتا ہے یہ تو واقعات قرآن مجید و فرقان حمید میں بھی موجود ہیں گویای کے قوت عطا فرما دی حضرت عیسی علیہ نبی نعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت یوسف علیہ نبی نعویٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے گلاہی کی گواہی دینے کے لیے بچے کو ماں کی گود میں قوت گویای عطا فرما دی پرانے مجید فرقان حمید میں واقعات ہیں پتھر کو قوت گویائی عطا فرما دی پتھر کو قوت گویائی صحیح بخاری میں مسلم میں ہے جب حضور پرمور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ کی گلیوں سے گزرتے تھے پہاڑوں سے گزرتے تھے تو پہاڑ کے پتھروں سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ سننے والے سنتے تھے اور اسلام کو قبول کرتے تھے یہ بھی پتھر حضور کی گواہی دیتے تھے تو پتھر بول رہے ہیں سب کچھ بولتا ہے تو چھری نے کہا میں زبہ کرنا چاہتی ہوں آپ ایک مرتبہ چھری چلاتے ہیں ستر مرتبہ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ خبردار چلنے نہ پائے تو اللہ کے حکم کی تعمیر کر رہی ہیں رب العالمین نے ارشاد فرمایا اے ہمارے خلیم ہمارے دوست فلمہ اسلمہ وَتَلَّهُ لِلْجَمِينَ وَلَا عَدَيْنَاهُ عَيَّهَا عِبْرَائِينَ قَصَدَّقْتُ الرُّعِيَا اِنَّا قَذَلِكَ نَجْزِلْ مُحْسِنِينَ آپ نے اپنے خواب کو سچا کر کے دکھا دیا آپ نے اللہ کی راہ میں قربانی دے کر سچ کر دکھایا قربانی اللہ کے لئے ہے جانور اللہ کے لئے زباہ ہوتا ہے اس میں کوئی نمود و نمائش نہیں ہوتی کسی کے دکھانے کے لئے خوشی کے لئے نہیں اللہ اور اس کے محبوب سید العالمین محمد رسول اللہ کے لئے ہے کہ مال کی قربانی دو پیسے کی قربانی دو مال کی بھی قربانی دو اور جان کی بھی قربانی دو جان کی قربانی دو کشمیر میں جہاد ہو رہا ہے افغانستان میں بھی جہاد ہو رہا ہے وہ قبطیں جو قفر کے قبطیں ہیں امریکہ فرانس یہود اسرائیل روس یہ سپورٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو شمالی اتحاد کے لوگوں کو یہ قفر کے قبطوں کا مرکز ہے شمالی اتحاد وہاں بھی جہاد ہو رہا ہے یہ بھولوگ ہیں جو اسلامی سلطنت کو افغانستان کو ہتم کر بچاتے ہیں چیشنیہ میں جہاد ہو رہا ہے بوزنیہ میں جہاد ہو رہا ہے فلیپین میں آج ہی کے اقبار کی خبر ہے فلیپین میں بھی مجاہدین عیسائی حکومت کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اور اسی طرح سے برما میں بدھ مذہب کے حکومت مسلمانوں پر ظلم اور تشدد کر رہی ہے اکیاب کے علاقوں میں اور ایسی ہفریقہ کے بہت سے علاقوں میں بے شمار مظالم مسلمان اس وقت اسلام نہیں مسلمان مظلوم ہیں اور اسلام کو اسلام کو ایک مظلوم بنا دیا گیا ہے چاروں طرف سے لیکن الحمدللہ قرآن موجود ہے اور سید العالمین محمد الرسول اللہ صدب و حسن تجزبہ جہاد ان کے صحابر بہت اہل مجمعین اسلام کے لیے اس کی حفاظت کے لیے اور اللہ نے قرآن میں جس طرح حکم فرمایا رب العالمین جل جل بہو عمد الرسول اللہ اور ارشاد فرماتا ہے اُزِنَنِ النَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِعَنَّهُمْ ظُلِمُونَ مظلوم ظالم کے خلاف جہاد جہاد ظالم کے خلاف ہے جہاد ظلم کے خلاف ہے جہاد جب ہی ہوتا ہے جب ظالم کی قوتوں کو چینلنج کیا جائے ساتھ مارت فوجیں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کو اگر گھیرے ہوئے ہیں ان کے گھر کو آگے گا رہی ہوں ظاہر ہے جہاد پھر فرض ہو جاتا ہے عزت و عزت و عصمت و کو نوٹ رہے ہو جہاد فرض ہو جاتا ہے اسی طرح سے برزویہ میں چیشلیہ میں روسی فوجیں مسلمانوں پر جو مظالم ڈھا رہی ہو ریسائی فوجیں فلیپین میں اور مختلف مقامات پر امت مسلمان اپنے دین کے تحفظ کے لئے اور مرتبہ شہادت پر فائز ہونے کے لئے عملی جہاد میں حصہ لے جان کی بھی قربانی دو مال کی بھی قربانی دو قربانی سے دس دس زنحج کے قربانی سے سبق دے دیا کہ مال کی بھی قربانی دو اور جب وقت پڑے تو جان کی بھی قربانی دو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمان عمالہ مجھ گناہگار سیاہکار کو بھی آپ کے ہمیں سب کو مجھ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرام اور دین کی حفاظت کی سعادت بخشے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مجھ گناہگار مجھ گناہگار مجھ گناہگار مجھ گناہگار مجھ گناہگار مجھ گناہگار مجھ گناہگار